یہ جو جگہ ہے دنیا یہ دارال ابتلاہ دارالامتحان اگزیمنیشن ہال ہے یہاں پر صرف اچھے لوگوں پر پریشانیاں نہیں آتی ہیں اچھوں پر بھی آتی ہیں برووں پر بھی آتی ہیں لیکن یہ بتاؤ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ زیادہ پریشانی اور آزمائشیں سب سے مشکل آزمائش کن پر آتی ہیں اچھے لوگوں کے پر یا برے لوگوں پر تو ہم دیکھتے ہیں آزمائشوں میں سب سے ڈفکل امتحان اللہ تعالیٰ نے کن کا لیا امبیاء کا پھر ان سے کم پھر ان سے کم پھر ان سے کم اب لوگ اس میں ایک بہت ہی غلط بات بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں تو کم سے کم سوچتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی ایمان زیادہ ہوگا تو آزمائشیں بھی زیادہ آئے گی تو زیادہ ایمان نہیں چیئے تاکہ آزمائش بھی زیادہ نہیں ہے اعوذ باللہ چلیے فیس ٹو فیس دیکھیں گے سوال کو کیونکہ سوال اگر کہیں ہے اور وہ چیز اگر اٹک رہا ہے گلے میں کانٹے کی طرح تو اس کو حل تو کرنا بڑے گا پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بے بھائیوں پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ہیلڈی آدمی اسے سردی ہو گئی تو کوئیلے سر صرف سردی ہوئی ہے لیکن کوئی شخص ہے جسے بہت جان لیوا کوئی بیماری ہے اسے سردی ہو گئی یا جس کا دیفنس سسٹم باڈی کا خراب ہو چکا ہے اسے سردی بھی ہوئی تو سردی بھی اس کے لیے بہت خراب ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے اگر مان لو کسی کوئی اگر آتر آپ کے سامنے بہت بھاری وزن آپ کے پر رکھ دے تو کوئی عام آدمی نارمل سا آدمی ہے بہت بھاری وزن آ جائے گا وہیں پہ ڈیر ڈاؤن ہو جائے گا لیکن ایک پہلوان ہے اٹھا گئے رکھ دیتا ہے کچھ ہوتا نہیں اسے پہلوان ہے نا وہ تو ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پریشانی آنے کے باوجود پریشان نہیں ہوتا ہے آدمی اور یہ ہوا نبیوں کے ساتھ